فرمایا قُلْ يَا حَلَ الْكِتَابِ قَعَلَوْا اِلَىٰ قَلِبَتِن سَوَائِن بَيْدَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ نمبر ایک وَلَا مُشْرِقَ بِهِ شَيْعَ وَلَا يَتَّقِغَ بَعْدُنَا بَعْدَنَا بَعْدَنَا بِنْدُنِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ روگردانی کرے پیچ موڑ لیں آپ کی بات ماننے سے انکار کریں اے نبی فَقُلُشْحَنُوْ بِالنَّا مُسْلِمُون تو اے مسلمانوں تم کہہ دو اعلان کر دو اچھا تم گواراؤ ہم تو اللہ کے فرمابردار ہیں ہم نے تو یہ دین اختیار کیا ہے ہمارے دین کے تو یہ تین سیلیٹ فیچرز ہیں ہم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو کسی شئے کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہم تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو دینے کو تیار نہیں ہمارے تو اصول یہ ہیں اصول موضوعہ ہیں یہ ہمارے اگریڈ پرنسپلز ہیں فَإِن تَوَلَّا فَقُونِشْحَنُوْ بِالنَّا مُسْلِمُون تو کہہ دو کہ ہم تو بس مسلمان ہیں ہم نے تو فرمابرداری کے راہ اختیار کر لی ہے یہ آلالکتاب میں نے ارس کیا تک تین چیزیں قدر مشترک اور ایک شخصیت قدر مشترک خاص طور پر اس معاول میں جبکہ یہ بنی اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے اسرائیل جو ہیں حضرت یعقوب وہ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے ادھر حضرت اسماعیل جو ان کے بڑے بیٹے تھے ان کی نسل سے حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ ان دونوں شاخوں کو اگر آپ نیچے لے کر جائیں گے تو جو قدر مشترک بڑے گی شخصیت وہ حضرت ابراہیم کی ہے یہی وجہ ہے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پندر میں رکود سے پھر حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّمَّهُن قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا وہ تعمیر کعبے کی جس طرح انہوں نے کی کیا جذبات تھے کیا دعائیں اس وقت وہ کر رہے تھے اور اپنی امت میں سے اپنی اولاد میں سے اپنی نسل میں سے ایک امت مسلمہ کو برپا کرنے کی جو درخواست انہوں نے کی تھی اس میں ایک رسول کی بیست کی جو درخواست یا اسی کا ظہور ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شکل میں صاحب نے آیا ہے تو یہ گویا کہ قدر مشترق کے طور پر اور پھر یہ کہ تحویل قبلہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حیکل سلیمانی جو ہے وہ تو بنا ہے بات میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ کم سے کم ایک ہزار سال بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم نے گھر بنایا اگر کہ یہ گھر تو ہے اس سے بھی کہیں قرآنہ یہ اس مضبون میں آجائے گا کیونکہ اب یہ بزامین ہیں جو دعوتی بھی ہیں تحویلی بھی ہیں تو خانہ کعبہ کی تعبیر کا مضبون بھی ان آیات میں اب آئے گا کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے تعبیر کیا گیا تھا وہ مکہ میں ہے لیکن بعد میں یہ بھی بنایا گیا ہے تو انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا حالانکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا اس لیے کہ یہ ثابت کیا ہے مولانا حمید الدین فرائد رحمت اللہ علیہ نے ارائے السحی فی من ہوا الزمی وہ ان کی عربی کتاب اس کا اردو میں ترجمہ بھی پھر ہم نے شائع کیا تھا انہوں نے ثابت کیا ہے کہ زمی حضرت اسماعیل تھے حضرت اسحاق نہیں تھے جیسے کہ توراق والوں نے تحریف کر کے اس کے لئے رکھ دیا ہے اسی طرح جب تک کہ یہ وجود میں نہیں آیا تھا جب تک کہ یروشنم آباد نہیں ہوا جب تک کہ یہاں حیکل سلیمانی بنا نہیں سوال یہ کہ اس وقت تک بنی اسرائیل کا قبلہ کونسا تھا آخر ایک ہزار برس تک بنی اسرائیل تو تھے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام مات چکے ہیں چار سو سال قبل تو آخر ان کا قبلہ کونسا تھا وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبلَةً اپنے گھروں کو قبلے روح بناو وہ قبلہ کونسا تھا وہ قبلہ تھا اسرائیل یہی خانہ کعبہ لہٰذا ان کا جو خیمہ ہوتا تھا جسے وہ قربانگاہ کہتے تھے جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہ خیمہ ساتھ ہوتا تھا جاکر سب سے پہلے وہ خیمہ جیسے آپ کوئی مسجد کوئی آبادی اگر کوئی نئی آبادی بنانا چاہیں تو پہلے مسجد بنائی ہے اس میں وہ مرکز بنے اس پورے کے پورے آبادی کا تو جہاں جا کر یہ کیپ لگاتے تھے پہلے وہ قربانگاہ کا جو خیمہ ہے پہلے اسے استعدہ کرتے تھے اس کے گلد پھر اپنے خیمے لگاتے تھے اور اس کا رخ ہوتا تھا جنوب کی طرف تاکہ جب کوئی قربانی پیش کرنے والا صاحب نے آتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا قبلے کی طرف یہ بعد میں پھر قبلہ ہے تو درحقیقہ شخصیت جو ہے ابراہیم کی طرف اگر لوٹ جائیں تو حضرت ابراہیم کا منایا ہوا گھر تو سب کے نزید جو ہے متفقل ہے وہ تو ہے مکہ کے اندر ہیں فرمایا یا عدل کتاب لما تو حاجون فی ابراہیم اے نبین سے کہیے اے کتاب والوں تم کیوں ہم سے محاجہ کر رہے ہو محاجہ حجت سے ہے باب مفالہ محاجہ جا یعنی دلیل بازی جس کو ہم کہیں گے کوئی اس وقت جو ہے مناظرہ ہو رہا ہو محاجہ ہے اور یہ کہ آپ بھی دلیل دے رہے ہیں دوسرا فریق جو ہے آپ کی دلیل کو کھاٹ کر اپنی دلیل پیش کر رہا ہے جیسے کہ کئی دن تک وہ ستر جو عیسائی جو ہیں جن کا وفد آیتہ نظران سے وہ حضور کے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں لگا رہا وہ محاجہ جو ہے ہوتا رہا براخر مبالک کی نوبت آئی اور پھر وہ میدان چھوڑ تک بھاگ گئے تو تم کیوں محاجہ کر رہے ہو وَمَاُنْ ذِلَتِ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِلُ اِلَّا مِمْ بَعْدِي حالانکہ تم مانتے ہو کہ تورات بھی اور انجیل بھی نہیں نازل ہوئی مگر ابراہیم کے بعد یہ تو ابراہیم پوست ابراہم ایک پیریئر ہے تورات نازل ہو رہی ہے تو اس چودہ سو قبل مصیح میں نازل ہو رہی ہے کم سے کم چھے سو برس رسول بھی چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے چھے سو یا پانچ سو برس کے بعد تورات آ رہی ہے پھر اس تورات کے چودہ سو برس کے بعد پھر انجیل آ رہی ہے تو یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں اور ابراہیم ظاہر بات سے کہ آپ نے تورات سے شروع کیا ہے وہ دین جس کو آپ کہتے ہیں یہودیت اور انجیل سے شروع کیا ہے وہ دین جسے آپ آپ کہتے ہیں نسرانیت تو یہ دونوں دین جو ہے یہ تو بہت بات کی پیداوار ہیں آؤکہ ہم جمع ہو جائیں ابراہیم کی شخصیت کے اوپر لِمَتُ حَاجُّونَ فِيْبْرَاهِيمَ اَفَمَا اُنزَلَتِ اسْتَوْغَاتُ وَالْنِجِلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهِ اَفَلَا تَاقِرِينَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے